ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کیا اس وقت جو ہے وہ ہم اس بیماری کے تیسری فیز سے گزر رہے ہیں جس کو کہ گورنمنٹ اگین اپنے تمام مسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ابھی تک ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے طبقات کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے ابھی تک ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے آج کے اس بریف سیشن کا مقصد جو ہے وہ آپ کو خاص طور پر ایک بہت بڑا ٹول جو کہ دنیا کے پاس ہے اور ہمارے پاس پاکستانی قوم جو ویکسینیشن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے جس کے ذریعے کہ ہم اس کی وجہ سے جو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اس سے افیکٹیولی بچ سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگئی فراہم کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے اپنی کابشوں کو بہت تیز تر کیا ہے اور تمام جو ہمارے ممکنہ سورسز سے ہیں وہاں سے ہم ویکسین جو ہے اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں ملک کے اندر ویکسین کا ذخیرہ موجود ہے جس کو کہ ہم تمام تر جو ہمارے پاکستان کے اندر جتنی ہماری الیجیبل پاپولیشنز ہیں جس کو کہ بیسیکلی ہم جو اس خاص پاپولیشن گروپ کو جو رسک درپیش ہے بیماری کا یا اس کے بیماری ایک لاکھ ہونے کے بعد جو اس کے جو سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پرائیٹائز کیا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے چالیس سال کی عمر سے زائد تمام جو پاکستانی ہمارے بین بائی ہیں وہ اس جو سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں رمضان کے باوجود ہم نے جو ہے وہ اس لوگوں کی آسانی کے لیے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ دن کے وقت کے علاوہ ہماری افتاری کے بعد آٹھ سے لے کے رات بارہ بجے تک ہماری جتنے بھی کووڈ ویکسینیشن سینٹر ہیں وہ یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے میں اپنی پاکستانی قوم سے تمام بین بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام ہمارے چالیس سال کی عمر سے زائد لوگ وہ اپنے آپ اس عمر کو یقینی بنائیں کہ وہ ہماری جو سہولیات ہیں ہماری جو لائن ہیں اس کے طرح ون ون سکس سکس پہ کال کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں ویکسینیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ جیسے ہی آپ کو ویکسین کے لیے شیڈیول کیا جاتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پہ آپ اپنے قریبی سینٹر میں جائیں اور اگر جو آپ کا جو مختص شدہ ویکسینیشن سینٹر ہے اس حوالے سے آپ کو تھوڑی مشکل درپیش ہے تو آپ جو کے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آسم رہو صاحب جو کہ ہمارے چیف ایگزیکریف آفیسر ہیں ڈاگ ریگولیٹی آتھارٹی آف پاکستان کے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اپنے لیول پہ کوششوں کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے کو بھی انکریج کر رہی ہے کہ وہ جو ہے ملک کے اندر ویکسین لا کے ہمارے جتنے بھی جو خاص طور پہ جو پاکستانی بین بھائی ہیں جو کہ ویکسینیشن کو گورنمنٹ کی سہولتوں کے علاوہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ فوری طور پہ فرام کی جا سکے تو ابھی میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آسم رہو صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کریں اور ایسی تمام ہماری جو فرمز ہیں ایسی کمپنیز جو کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو ہدایات جو ہے اس کے حوالے سے فرام کریں جی تینکیو بیری مچ آہ ڈاکٹر صاحب آہ گورنمنٹ جیسا کہ بتایا کہ بڑی آہ منت سے دن رات کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو آہ فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے ویکسینیشن کی ڈریپ آہ گورنمنٹ کی خواہشات جو ہیں کہ ہر ایک کو ویکسین لگے اس کی ہاتھر دن رات کام کر رہی ہے پرائیویٹ امپورٹرز کے لیے ہم نے ایک واضح میکنیزم ڈیولپ کیا ہے وہ میکنیزم ہماری ویب سائٹ پہ بھی مجود ہے اور آج ہم اس کو بڑے آسان الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے پرائیویٹلی لوگ پاکستان میں ویکسین لا سکتے ہیں اس کے تین ایسپیکٹس ہیں پہلا ایسپیکٹ ہے کہ کمرشل طور پہ کچھ کامپنیز اگر پاکستان میں ویکسین کو لانا چاہتی ہیں تو وہ ان کے لیے کیا تین چار بنیادی سٹیپس ہوں گے پہلا سٹیپ اس کے لیے ہے کہ جس کامپنی سے دنیا کی جس کامپنی سے وہ ویکسین لے کے آنا چاہتے ہیں اس کا ایجنسی ایگریمنٹ ان کے پاس ہو دوسرا جیسے ہی وہ ایجنسی ایگریمنٹ ملے فارم فائی وے جو کہ ہماری ڈریب کی ویب سائٹ پہ پوری اس کی ایک اپلیکیشن بنانے کے طریقہ کار کے ساتھ مجود ہے وہ فل کریں اور ڈریب کے آفیس میں وہ جمع کروا دیں جیسے ہی وہ جمع کروائیں گے تو ہمارا ڈریب کا ریجسٹریشن بورڈ اس کو آوٹ آف کیو پرائیٹائز کر کے جلد از جلد اس کی ریجسٹریشن گرانٹ کر رہا ہے آج کل ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن دی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بہت جلدی ویکسینیٹ کریں اور اس پینڈیمک سے ان کو نجات دلائیں اس سٹیپ کے بعد پھر پرائیس فکسیشن ہوتی ہے یہ تو تین سٹیپس فالو کرتے ہیں اگر کسی نے کمرشل امپورٹ کرنی ہو اب کچھ ایسے آہ لوگ بھی ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جو پرائیویٹلی اپنے لیے کچھ ویکسین مگوانا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ڈریب نے ان کو اس حوالے سے بھی کافی فیسلیٹیشن پروائیڈ کی ہے اور بڑے آسان الفاظ میں بڑے آسان سٹیپس میں یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیا گیا ہے میں اس کو بریفلی پیان کر دیتا ہوں اگر کوئی ہاسپٹل پاکستان میں چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے پبلک ہے وہ سپتنک ویکسین یا کوئی اور جو چائنیز ویکسین یا اور جو جیسے کہ یورپ میں ویکسینز ہیں وہ مگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تین چار بنیادی سٹیپس ہیں جو ان کو فالو کرنے پڑیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نون کمرشل بیسس پہ ہوگا وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے امپلائیس کے لیے وہ مگوائیں گے اور اس کو یوز کر سکیں گے اس کے لیے انہیں ایک اپلیکیشن دینی ہے یہ اپلیکیشن کا فارمیٹ ٹریپ کی ویب سائٹ پہ مجود ہے جہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے وہ مگوانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی ویکسین اس کے لیے اس ملک میں امیرجنسی یوز آرثرائزیشن وہاں پہ گرانٹ کی گئی ہو اگر وہاں الاؤ ہے اس ملک میں یہ ویکسین یوز کرنا تو پاکستان میں کوئی بھی ادارہ کوئی ہاسپیٹل وہ ویکسین پاکستان میں لے کے آ سکتا ہے مزید اس کو لانے کے لیے سلٹیفکیٹ آف انیلیسیس چاہیے کہ جو بیچز وہاں سے آ رہے ہیں ہمیں ان کی سلٹیفکیٹ چاہیے کہ وہاں پاس ہوئے ہیں اگر وہ پاس ہوئے ہیں انہیں کلیر کیا گیا ہے تو وہ پاکستان میں انٹر ہو سکیں گے یہ تین چیزیں with sufficient storage facilities اس ہاسپیٹل اور اس institute کے پاس sufficient storage facilities ہونی چاہیے اگر فور اگزامپل کوئی ویکسین مائنس اٹھارہ ڈگری سینٹیگریٹ پہ رکھی جاتی ہے تو وہ مائنس اٹھارہ کی فیسلٹیز اس جگہ پہ ہوں تاکہ جب ویکسین پاکستان میں آئے تو وہ وہاں پہ store کر سکیں تو یہ تین چار requirements جیسے ہی وہ پوری کریں گے ریپ چوبیس کینڈے کے اندر اندر ان کو انو سی issue کرے گا اور وہ پاکستان میں ویکسین لا کے اپنے لوگوں کو اپنے employees کو اپنے ڈاکٹرز کو پرامیڈکس کو وہ لگا سکتے ہیں اور یہ out of queue اگر وہ لگانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کا پورا ایک نظام کام کر رہا ہے already جیسے کہ ڈی جی صاحب نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ایجنسیز ہیں جو donation پہ پاکستان میں ویکسین لانا چاہتی ہیں تو اس کا بھی ایک بڑا procedure simple procedure جو ہے وہ adopt کیا گیا ہے step wise ہماری website پہ بھی موجود ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے جس ملک کی vaccine جہاں سے وہ لانا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ freely available ہو اور وہاں کی masses کو عوام کو وہ لگ رہی ہو اگر یہ condition پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ہمیں ایک application دیں گے application اور certificate of analysis جو batches کسی ملک سے پاکستان میں آ رہے ہیں ان کا پاس اور clear ہونے کا certificate ہمارے پاس ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس ملک میں وہاں کی regulatory body نے اس کو clear کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ documents ہمارے پاس آتے ہیں اور storage conditions یہاں کی دیکھی جاتی ہیں کہ وہ جہاں آئیں گے تو store ہو سکیں گے تو ہم ان کو noc grant کر دیتے ہیں یہ سارے steps کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی donation basis پہ یا privately کوئی ادارہ اپنے طور پہ اپنے لوگوں کے لیے vaccine مگوانا چاہتا ہے non commercial basis پہ انہیں بھی سہولت مہیا کی جائے اور اگر کوئی commercial organization پاکستان میں لا کے register کروا کے ایک بقاعدہ process کے through کرنا چاہتی ہے اپنا vaccinate کروانا چاہتی ہے لوگوں کو تو اس کے لیے بھی procedure دیا گیا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی ہم اپنی maximum efforts کریں اگر یہ documents کوئی ہمیں provide کرے اور پاکستانی عوام کو facilitate کرنے کے لیے vaccine لگانے کے لیے گیا آنا چاہتا ہے تو drap اور ministry of health اور government of Pakistan ان کو out of queue prioritize کر کے facilitate کرنے کے لیے تیار ہے بہت شکریہ اسلام آباد میں CEO drap آسم روف میڈیا بریفنگ دے رہے تھے ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کئی agencies donation کے طور پر vaccine پاکستان ملانا چاہتی ہیں لیکن جو ادارے یا شخص یہ vaccine منگوانا چاہتے ہیں متعلقہ ادارے کے بعد وہ store کرنے کی سہولت بھی موجود ہونی چاہیے کوئی بھی ادارہ یا شخص نیجی طور پر اگر کرونا vaccine منگوانا چاہتا ہے تو وہ منگوا سکتا ہے لیکن ادارے کے پاس store کرنے کی سہولت بھی موجود ہونی چاہیے اور کئی agencies ایسی ہیں جو donation کے طور پر vaccine پاکستان میں لانا چاہتی ہیں اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ vaccine منگوانے کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن اس کو store کرنے کے لیے بھرپور نظام موجود ہونا چاہیا